سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ و بعد لیسن نمبر تیلہ کا جو تیسرا پارٹ ہے جیم اس کو انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی شیخ نے ہمیں کچھ اہم باتیں بتائی ہیں آپ نے جو ہے اس کے اندر جو تیزیں ہم نے پڑھی چاہے اسماء اکشارہ جمع کے لیے ہو چاہے ضمیر ہو ساری چیزوں کو آپ نے جمع کر کے ایک ساتھ دے دیا ہے اس کے لیے تو ہماری پوری اچھی طریقے سے پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ پہلا جملہ آپ کے سامنے ہے اخوات کی جمع اخوات کی جمع فتیت کی اورگن پر ٹھیک ہے اصدقاء صدقاء کی جمع اصدقاء جمع مقصر افعیلہ کے وغن پر اور یہ جو افعیلہ کے وغن پر جو جمع رہے گی اصدقاء کی جمع رہے گی انشاءاللہ نہیں آئی افعیلہ یہاں پہ اخواتوں کے انڈ میں یہاں اور اصدقاء کے انڈ میں یہاں متقلمی اٹھ کے کہ ہاولائی اخواتین یہ میرے بائی ہیں و اولائی کا اصدقائین اور وہ اور وہ میرے دوست ہیں یہاں پہ اس لیسن کے اندر آپ کو جو ہے اس میں اشارہ بعید اس میں اشارہ بعید کو استعمال کر کے بتایا گیا سکرین آف کریں میں انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں بہت دے اس سے پہلے اس میں اشارہ قریب اس میں اشارہ قریب آپ لوگ قرام دلالہ اور اس میں اشارہ بعید کیسے ہی بہت ہوتا ہے وہ آپ لوگ اس کو جہاں دیکھنا تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہو جائے گا سمجھنا دے ٹھیک ہے یہاں دونوں میں میں آپ لوگ کو سمجھا دے رہا ہوں پہلے ہم لوگ کہتے ہیں اسماعہ و انشاءاللہ جن پوریل اسماعہ قریب کے لئے ٹھیک ہے اس میں ہم نے جو پہلا پڑا تھا المقود المبکر العافی و غیر العافی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آئے گا المحنس اور باقی پورا سیم رہے گا المحنس ٹھیک ہے یعنی المقرد آئے گا المقرد کے بعد آجے گا المحنس المحنس العاقل و غیر العاقل یہاں پہ آپ کو اتنی زیادہ لگی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے پڑھ لیا ہے یہ جب یہ جب ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے اور یہ کیا ہے ہادہ ٹھیک ہے یہ ہے ہادہ یہ ہم نے پڑھا کہ ہادہ مفرد یعنی واحد کے لیے سندھولا کے لیے مذکر کے لیے آقل کے لیے اور غیر عافی دونوں کے لیے سیم رہتا ہے اور ہادہ مفرد ہے یعنی واحد ہے موانس کے لیے آقل کے لیے غیر عافی ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں کی جو جمع ہیں وہ جمع ہیں نے پہلی جمع کیا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں الجمع المذکر العاقل اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں الجم المعنس العاقل ٹھیک ہے جمع مذکر عاقل اور جمع موانس عاقل یعنی ہادہی کی جمع اور ہادہ دونوں کی جمع دونوں کی جمع کیا آئے گی دونوں کی جمع آئے گی ہاولائی دونوں کی جمع آئے گی ہاولائی دونوں بھی جمعہ کیا ہے گی ہاں مدائی ہاں کہتے ہیں ہاں مدائی رجاروں ہاں مدائی نساہوں تو یہاں جو واحد میں واحد میں فرق تھا واحد میں کیا تھا فرق تھا ہادا اور ہادی ہی لیکن دوسرا ایک فرق یہ تھا کہ یہاں پہ جو واحد ہے یہ آنکل اور غیر آنکل دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن ان کی جو جمع رہ گی ہادا اور ہادی ہی یہ صرف آنکل کے لئے استعمال ہے یہاں نے کہا کہ جمع مدتر اور آقل کے لئے جمع مؤندت اور آقل کے لئے ہاں اولائی رجاروں ہاں اولائی نساہوں اب ہم یہاں پہ اسناع اشاوات اسناع اشاوات لن بعید بعید مدبور کے لئے اور یہ چیزے ہم لوگ پہلے پڑھ رکھیں اب یہاں پہ اسناع اشاوات میں ہم چارٹ بناتے ہیں تو پہنے ہمارے پاس لگ جائے وہ ہے ذالی کا اور دوسرا ہے ایسا اب یہ کیسے ذالی کا کے بارے میں ہم کیا پڑھے تھے ہم نے پڑھا تھا الممرد یعنی واحد کی لئے استعمالوغا المض Steel یعنی مض inverted کیلئے استعمالوغا العاقل یعنی آخر کیلئے استعمالوغا وغیر العاقل یعنی دیں آخر کیلئے استعمالوغا اور ترکابہ آپ پڑھے ہم پڑھیں گے کہ یہ دہ مفرد ہے لیکن مينہت ہے کیا ہے مونہت ہے اور باقی سارے چیزے پڑھا اور آخر اور غیر آخر آخر اور غیر آخر دونوں کے لئے جمعہ کے اندر ہمیں الجم، المذکر، العاقل، ٹھیک ہے؟ الجم، المؤنت، العاقل جب ہم یہاں واحد میں موٹورٹ میں پڑے تو مفرد کا لغہ ہے یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لئے یود ہو رائے لیکن جب جمعہ ہم آتے ہیں تو یہاں غیر عاقل یہ یہاں پر خطر مجھلتا ہے صرف عاقل ہم عاقل کے لئے ہم یود کریں گے تو اب ان دونوں کا یعنی کن کا اور غالی کا ان دونوں کی جمعہ ہے وہ ایک ہے وہ کیا ہے؟ اولائکہ وہ کیا ہے؟ اولائکہ قرآن اکرین میں بہت اچھے مال ہوا ہم یہ اکرانی مثال لے لیتے ہیں اولائکہ ریجان اور موسف آدمی ہیں اولائکہ نیسا اور موسف آدمی ہیں تو یہ جب آپ جمعہ میں ایسے رکھیں گے تو آپ کو پورا چیز پوری چیز انشاء میں سمجھ میں آ جائیں گے بس آپ کو ایک جیان دینا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدھا اور حاضی دونوں کی جمعہ کے اتحاء اولائی ہود ہوگا اور غالی کا پھر کا دونوں کیلئے اولائی ہود ہوگا بس دوسرا جو فرق آپ کو یاد رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جمعہ اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید کی جو جمعہ ہم کریں گے وہ جمعہ صرف عاقل کیلئے استعمال ہوں گی غیر عاقل کیلئے ہم استعمال نہیں کریں گے غیر عاقل کیلئے کیا استعمال کریں گے اشارہ قریب میں ہم ہاردی استعمال کریں گے اس میں اشارہ بعید میں ہم کلکہ استعمال کریں گے انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے تفصیل آپ کے ساتھ امید ہے کہ انشاءاللہ اکید آپ کو سمجھنا آگئے ہوگی اور نورس میں آپ کو سب دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے نورس میں شہر کریں گے ہاں تو یہاں پہ اس لیسن کے اندر شیخ نے کیا کیا کہ اس میں اشارہ قریب برید دونوں کو جمع کر دیا ہے یہ میرے بھائی ہیں اور وہ میرے دوست ہیں وہ لمبے آدمی کون ہیں؟ اگر یہاں پہتا ہے ہاں اولائی تو ہم پڑھتے یہ تو اس میں فرق کرنا وہ ضروری ہے ٹھیک ہے وہ لمبے آدمی کون ہیں؟ قوال طویل ان کی جمع ہے اور جمع مقصر ہے ہم اطباؤ من امریکہ اطباؤ یہ غیر منصر بحث لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی افعلاو کے وزن پہ کس کے وزن پہ؟ افعلاو اور نورس میں بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ فعلاو اور افعلاو ان دونوں کے وزن پہ جو جمع آئے گی مقصر اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی وہ ڈاکٹر ہیں امریکہ سے من اولائی کن نساء ابھی یہاں پہ جو اولائی کا ہے یہ مؤنس کے لیے استعمال کیے اس کے لیے استعمال کیے مؤنس کے لیے استعمال کیے اور کہا من اولائی کن نساء وہ عورتیں کون ہیں؟ اب یہاں پہ جب ضمیر ہم یود کریں گے جب ضمیر کا ہم استعمال کریں گے تو آپ کو یاد رکھی ہے کہ جب اس میں اشارہ قریب رہے گا جیسے یہاں پہ ہوتا کہ یہ عورتیں کون ہیں تو یہاں پہ ہم ترجمہ یہ اسٹوڈنٹس کی پھر میں اسٹوڈنٹس کی ماں ہیں جب اس میں اشارہ قریب ہوگا تو ہم یہ ترجمہ کریں گے ضمیر کا لیکن جب بعید رہے گا اب یہاں پہ کیا ہے من اولائکن نساء یہ وہ عورتیں کون ہیں تو اب جو ضمیر ہے ہمہ یہاں پہ یہ بھی کریں گے ہم کیا کریں گے وہ کیونکہ اس میں اشارہ کسی لیے اُم پر اُلائکا استعمال و بعید کے لیے فہم کہیں گے من اُلائکا نیساؤ وہ عرطے کون ہیں هُنَّ اُمَّهَاتُ طَالِبَاتِ وہ طالبات کی مائن ہیں اُمَّهَات اُمُّن کی جمعہ اُمُّن کی جمعہ اُمَّهَات ٹھیک ہے وطالبات طالبات کی جمعہ آباؤ خلاب آباؤ ٹھیک ہے اب کی جمعہ آباؤ یہ بھی جمعہ مکسر ہے آباؤ پھلاب عند المدیر طالب کی جمعہ پھلاب جمع مکسر جمعہ استُونٹ کی اباؤ طلاب کی اباؤ عند المدیر مدیر کے بعد مدیر هیتماسٹر اس کی جمعہ آتی ہے مُدَرَاؤ مُدَرَاؤ پھلاب کے بندن پر جمعہ مکسر مُدَرَاؤ غزراء شرفاء فقراء مدراء حاباء طلاب عند المدیر طلباء کی اببان مدیر کے پاس ہیں اولائک النساء خالاتو کیا مریم یہاں خالاتو کیا مخاطب کون ہے مریم ہے مونس ہے جو ضمیر کا مخاطبہ کی جو عطیر مونس استعمال کریں اولائک النساء خالاتو کیا مریم کیا وہ عورتیں آپ کی خالہ ہیں اے مریم کیا وہ عورتیں آپ کی خالہ ہیں ٹھیک ہے نساء اس کا واحد ہے امراتن امراتن کی جمعہ نساء تو مریم جواب نے کہ لا نہیں وہ میری پتیان چاشیاں بھی آپ کر سکتے ہیں ایک چیزہ آپ لوگ کو جان دے رہی ہے آپ لوگ پہلے لیسن کے اندر یہ میں گلتی کر رہے تھے ابھی ایکسسائیڈ میں کہ ہا اولائے ہیں تو ہمیں آپ کے رہے جمعیر کا تظمہ وہ کر رہے تھے وہ نہیں کرنا ہے تب ہمیں یہ کرنا ہے جب اولائے کر رہے گا تو ہمیں وہ کرنا ہے وہ میری پتیان ہیں جمعہ مذکر دونوں کو یعنی جمعیر کا مہمدیس مہمدیس ہوں اور اس میں اشارہ بھی جمعیر کا مہمدیس ہوں جمع مذکر عاقی اور جمع محمد دونوں یعنی جمع مذکر عاقی اور جمع محمد دونوں کی عید ہوتا ہے یہ سارے ڈاکٹرز ہیں یہ لوگ ڈاکٹرز ہیں اور وہ انجینئر ہیں محندس محندسون جمع مذکر رجال رجل کی جمع فقیر فقراء فعلاء کی وزن پر جمع مقصر غیر منصرف یہ آدمی فقیر ہیں اغنیاء فقراء دونوں غیر منصرف ہیں دونوں جمع مقصر ہیں دونوں مخیمت ہیں فقراء فعلاء کی وزن پر ہے اغنیاء افعلاء کی وزن پر ہے ہاؤلائی الرجال فقراء یہ آدمی فقیر ہیں واؤلائی کا اغنیاء اغنیاء اور وہ مالدہ ہیں اولائی کا طلاب بعاف ضعیف کی جمع دعاف ضعیف کمزور اس کی جمع دعاف اور اس سے پہلے جو ہم پہلے ہیں وہ ضعیف محمد اس کی جمع ویوف یہ ضعیف کی جمع فعلوں کی وزن پر آگی اولائی کا طلاب بعاف وہ طلباء کمزور ہیں وہ وزیر ہے وزیر کی جمع 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 وہ وزیر ہے منسٹر سے اس کے بعد ایکسرسائیز ہے مبتدہ کو چین کی دی آنے والے ہر جملے کے اندر جمع میں یعنی واحد ہے آپ کو کیا کرنا ہے جمع بنانا ہے جہاں آپ کی بک میں دیا ہوا ہے کہ جہاں ان کو چین کرنا لازم ہو اگر لازم ہے تو آپ کو چین کرنا ہے ضروری نہیں ہے تو آپ کو چین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور مثال شیخ نے آپ کو دی ہے وہ آدمی تیچر ہے اب آپ کو اس کو جمع میں استعمال کرنا ہے تینوں جمع ہو جائیں گے ذالک کی جمع رجل کی جمع رجال مدرس کی جمع مدرسو اس کے بعد اسی پیٹرن پر آپ کو پوری ایکسرسائیز کرنی ہے اگر آپ لوگ ایکسرسائیز کرتے ہو آپ لوگوں کو کوئی ترجمہ وغیرہ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھ ریا کریں اس کے بعد دوسری ایکسرسائز ہے اشیر تو اشارہ کر الی الاسماعی الاتیتی بسم اشاوة للبعید ذارک تلک اولائکا تو اشارہ کر آنے والی اسماع آنے والی ناؤن کی طرف اس میں اشارہ بعید ذارکا ذارکا میں پڑھا کس کے لئے مذکر مفرد مذکر عاقل غیر آقل کے لئے تلکا تلکا کس کے لئے مفرد مؤنس آقل غیر آقل کے لئے اس کے بعد اولائکا جمع مذکر آقل جمع مؤنس آقل اب آپ کے سامنے الفاظ دیو ہیں کچھ الفاظ واحد ہیں کچھ مذکر ہیں کچھ واحد مؤنس ہیں کچھ جمع مؤنس ہیں کچھ جمع مذکر ہیں تو اب جمع محمد جمع مذکر کا وہ مسئلہ کے لئے ہے ہم کو ایک ہی لفت استعمال کرنا اولائکا کہیں بھی چاہے وہ مؤنس مذکر لیکن ہم کو دیان کس میں دینا ہے مذکر و مؤنس جو واحد ہے تو وہاں پہ آپ کو ذالکا تلکا کفر کرنا باقی جہاں جمع ہیں آپ کو آن بھل کر تو اولائکا لگا دیں نمس کار اس کے بعد تیسری ایکسسائید ہے آنے والے کلمات کی جمع لاؤں ام اس کی جمع کی آئے گی ابن اس کی جمع کی آئے گی امراتن اس کی جمع کی آئے گی امتن اس کی جمع کی آئے گی امتن سفید ضعیبن خمدود وزیرن منسٹر اسم نام تو انسٹر کی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جمع لانی ہے اس کے بعد جو ایکسسائید ہے یہ آپ کے سامنے یہ ایکسسائید انشاءاللہ میں پڑھاتا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے اس میں اشارہ بعید کے لیے بعید کے لیے یہ میں نے آپ کو بہت بھی سمجھا دیا ہے مذکر کے لیے ذالکا فالبن وہ فالب ہے مذکر واحد مفرد کے لیے اوپر مفرد ڈالا ہوا ہے اور آقل غیر آقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہے اور جماع کے لیے اولائی کا اور مؤمنس کے لیے تیر کا اور جماع کے لیے اولائی کا ذالکا فالبن وہ فالبن میں ہے اولائی کا فالبن وہ سارے طلبائیں تیر کا فالبتن وہ فالبائیں اولائی کا فالباتن وہ ساری فالبات ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نیچے والی جو ہے یہاں پہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ ابھی میں آپ کو یہ چونکہ یہے میں نے پہلے آپ کو سمجھا دیتی اس لیے میں عربی میں toda کیا ہوں کہ آپ لوگ سمجھو عربی پہ جان دوں کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ لوگ اس پہ جان دیجئے آہ باقی جب سمجھاتے ہو کہ میرا رومان میں لکھ دیا تھا ابھی کیونکہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں عربی پڑھ رہے ہیں تو ہم عربی میں لکھیں بتا کے آپ لوگ کا جیان اس کی طرح ہے ابھی آپ کے سامنے ایک مثال شیئر میں دیئے ہیں محمد زہبا محمد گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ محمد واحد ہے تو اس کے لیے جو فیل کا استعمال کی بینابی کا یہ واحد کا صرف محمد زہبا محمد گیا ٹھیک ہے اور دوسری آپ دوسری مثال آپ کے سامنے ہیں مریم گئی مریم گئی ٹھیک ہے پر کیا ہے زہبا مذکر کے لیے زہبت مؤنس کے لیے محمد زہبا محمد گیا مریم غہبت مریم گئی یہ واحد ہے کیا ہے واحد ہے واحد کیا کہتا ہے مفراد سنگوڑا ٹھیک ہے یہ کیا آپ لوگ کو کیا ہوتی ہیں ہم نے اسم کے باہر میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ اسم واحد ہوتا ہے ٹھیک ہے تصنیہ جمع وغیرہ آپ لوگ کو الحمدللہ سالکھ کافی جمعیں معلوم ہوگی اب جب ہم فعل یود کریں گے تو اگر یہاں کے محمد مریم دونوں واحد ہیں سیگول مفراد تو ہم نے کیا کہا محمد غہبا محمد گیا مریم غہبت مریم گئی لیکن اگر ہم جمع لاتے ہیں یعنی دو سے زیادہ کے بارے ہم کہتے ہیں کہ وہ گئے وہ گئی تو ہم کو کیا استعمال کرنا ہے تو ہیچ کلیم اس لیسن کے اندر پڑے یاد ہے آپ کے سامنے شاید میں بتایا کہ محمد محمد و حامد اور حامد ٹھیک ہے اور علی و علی اور علی اب یہاں پہ دو سے دو سے زیادہ ہو گیا جمع ہو گیا کیا ہوگیا جمع ہو گیا تو اب جب یہ ہے محمد حامد علی جمع ہو گیا تو اب ہم اس کی یہ فیل ایسا لیں گے جمع ہو گا تو ہم نے پڑا ہے کہ ذرہ پر جو فیل ہے وہاں پر فیل جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو با ہے اس کے لئے پر آپ پیش لگا دو غرمہ لگا دو اور بعد میں واؤ جمع بڑھا دو تو ہو جائے گا ذرہ ہو تو ہم کیا پر کیا کریں گے ہم کہیں گے محمد و حامد و علی و علی دہہو ٹھیک ہے یہاں میں جو علی میں یہ لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ہے لیکن لکھا جانا اس کا ضروری ہے ٹھیک ہے محمد و حامد و علی جو یہ واو ہے اس کو کہنے واؤ الجماع جماع کا واو جماع اس سے ہم پتہ جلتا ہے کہ ہم نے جماع کا پہل استعمال کیا جماع کا پہل استعمال کیا اب اس کے درہم نے آپ کے بعد موالنس کے لئے مریم و آمین اور آمین و فاطم اور فاطم یہ پوئی بھی آپ نام آپ جال دیں اب یہاں پہ ہم نے سیدہ کے مریم در گئی ہمیں یہاں میں دو سے زیادہ کے پارے میں کہنا کہ مریم اور آمین اور فاطم کہیں تو اب ہم کیا کریں گے آپ کو ہمیں بتایا ہے کہ جو یہ زہبہ زہبہ جو ہے زہبہ جو ہمارا پہلے بات ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم ساکھن کر دیں گے زہب زہبہ ہم کر دیں گے زہب کر دیں گے زہب کرنے کے بعد نون نشوہ اس کو بہتا ہے نون نشوہ پہنس زہب مریم و آمین و فاطم زہب مریم اور آمین اور فاطم گئی اور یہ جو نون ہے تو کہا جاتا ہے نون نشوہ نون نشوہ یعنی عورتوں کی جمع کیلئے نون کو استعمال کیا جاتا ہے یہ دلائے کرتا ہے کہ جمع کا سگہ عورت کی استعمال جمع مریم و آمین و فاطم زہب نا یہ جید اصل میں جمع اس لیے آمین صورت میں اس لیے ہم نے اس کو استعمال کیا لیکن جب جمع فائلیہ رہے اور جمع فائلیہ کے اندر جو فائل موجود ہے تو پھر ہم یہاں پہ زہب استعمال نہیں کریں گے پھر ہم یہاں پہ استعمال کریں گے زہب مریم و آمین و فاطم اور یہاں پہ ہم کہیں زہب محمد و حامد و حضی اب ہم یہاں پہ زہب نہیں کہہ سکتے زہب محمد و حامد زہب مریم و حمد نہیں ضرط ہو جائے گا آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اس کی تفسیرات اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے ضعیف کمدور اس کی جمع آتی ہے دعاف آپ کی بخم ضعیف دیا ہوا ہے غلط ہے ضعیف این کسر دے گا دعاف جمع ام ام جو آپ کو جمع بنانے کے لیے دیں اس میں اکثر الفاظ موجود ہے ضعیف ضعیف اور ضعیف دونوں کی جمع دعاف ضعیف مذکر ضعیف محمد دونوں کی جمع دعاف قوی جمع اقلی قوی تا قطور اقلی اقلی ٹھیک عالم 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 جمع علم عالم مل جان قات جان اگر ہم اس کو عالم کہ دیں گے دنیا ہو جائے جہان ہو جائیں گے اس کی جماعت عالم لیکن عالم اس کی جماعت علم عالم فعل عدن غیر منصر اس کے بعد ایک 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 شایخ نے کروائی ہے جس کو پڑھنا ہے یہ کس ایک ایک چیل ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے جماع مقصر کے عوضان پڑے جماع مقصر کے جو ہم نے عوضان پڑے ان عوضان میں سے دو افعلا اور فعل بیان بیان کرنے مقصر کیا بیان کرنے مقصر یہ تنویم نہیں آگی آپ سکر آف کریں میں سمجھا دیتا ہوں جماع مقصر کے عوضان جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں پچاس کے قریب بتاتے بھرما لیکن جو زیادہ یوں دونے والے ہیں وہ مدد زیادہ نہیں ہے آپ اس لیسن کے اندر شیئر میں آپ بتائیں آگی چلیں داست والی لیسن کے اندر آپ کو اور بتائیں گے مفائل اور مفائل ہو جیلا تو یہاں پہ جو آن ہم نے پڑے آن 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 پہ پڑے اس میں صرف آپ کو بتائی جا رہا ہے کون سا ہے ایک اف الاغو اور جس رائے پو الاغو اب یہاں پہ دیکھ ہینڈ میں تنوی نہیں اور یہ دونوں کیا ہیں غیر ان کے ہینڈ میں تنوی نہیں آئے اسی طریقے ان پہ کسرہ بھی نہیں آئے گا ان پہ کسرہ بھی نہیں آئے گا تنوی اور کسرہ دونوں نہیں ہوگا کسرہ ایک صورت میں آئے گا ہم لیسن میں پڑھیں گے جب وہ کسی کی طرف مغاب ہو یا پھر کیا کہتے ہیں گیر جو بھی آئے گا آگا بھولت تو غلط ہو جائے گا اس کے جو بھی اس کے جمع آئے گی اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے اب اپنی آؤ دن پہ اکوی آؤ 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 جو بھی آئے آؤ 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 خوشوزی طور پر دیان دیں خوشوزی طور پر ان دونوں کے بارے میں آپ کو دیان 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 اور جو ٹوٹال ہم لوگ اس لیسن کے اندر آؤ آؤ جو بتائے جی ہم پس اگر آؤ آؤ خوشوزی طور پر آؤ آؤ اور چوتھا وزان جو اس لیسن کے اندر ہمیں بتایا گیا وہ ہے آؤ آؤ جیسے انہیں پڑا آؤ خوشوزی اس کے بعد پانچوان وزان جو اس لیسن کے اندر آؤ پڑھا گیا ہے آؤ آؤ اس کے بعد جو ہے چھتا جو ہے وہ ہے یہ جو ابھی ہم نے پڑھے اور ساتھوں ہاں ہے جیسے اقویاؤ اغنیاؤ افدقاؤ اور آنٹوں ہاں ہے فعلتن فعلتن جیسے فیقیتن کی خوتن تو یہ آن اغنیاؤ آپ کو یاد کرنے ہیں یہ آپ یاد کریں گے تو جمعہ مقصر کے لئے آپ کے لئے بہت زیادی ہوگا جمعہ مقصر کے لئے آپ کو بس فعولن فعالن فعالن یہ آپ کو پسید آئی فعالن افعالن فعلاو افعلاو فعلتن ان اغنیاؤ آپ اچھی طریقے یاد کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھے میں آسانی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی میری برادکی یا سانی کرنے والمان سافر کم عمیلہ کرنے والسلوا اللہ علیہ وسلم مبارک على نمینا محمد وعلا آلہ وصحبی رمائی ومن تبعهم بحسان إلى يوم